محمد صعید کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خوابِ ہستی لکھا اسے بھی بغیر کچھ لیے دیئے چپوا دیا ایک پبلیشر صاحب لہور سے دلی محض محض مطلب صرف اس گھر سے آئے اس وجہ سے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے میں نے انہیں سمجھایا شاہد احمد حیلوی کہتے ہیں کہ انہوں نے پبلیشر کو سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے مگر وہ بڑے بڑے مسنفوں کو خرید چکے تھے نہ مانے بولے ہم انہیں ایک ناول کا ایک ہزار روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے کہ سوالی انداز میں انہوں نے کہا کہ جب اتنی زیادہ ان کو اس میں بدلے میں معافظہ ملے گا تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے یہ وہ زمانہ تھا کہ دو دھائی سو روپیہ میں اچھا خاصا ناول پبلیشر کو مل جاتا تھا نانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے تعریف کروایا ہے مرزا صاحب کا ماتھا تھنکا ماتھا تھنکا کا مطلب بیشتر وقت سے پہلے ہی واقفیت ہو جانا بات کا پتہ چل جانا اندازہ ہو جانا پبلیشر صاحب نے چھوڑتے ہی چھوڑتے ہی مطلب فوراں ہی ناول لکھنے کی فرمائش کر دی مرزا صاحب بڑے تھنڈے مزاج کے آدمی تھے مطلب سکون خاطر رکھتے تھے بہت جدگوسے میں نہیں آتے تھے بولے آپ میرے ناول کے پانچ ہزار روپے دیں گے دس ہزار روپے دیں گے مطلب سوالی انداز میں کہا مجھے دو چار منٹ پہلو بدل مطلب بیٹھے بیٹھے انداز بدلنا کا رخصت چاہی کہ اس نے پبلیشن نے اندازہ کھا لیا کہ ممکن نہیں ہے تو اس نے وہاں سے جانا بہتر سمجھا تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے یہ منظور نہیں یہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لئے ناول لکھوں پانچ دس ہزار روپے کی بات سن کر پبلیشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی مطلب حیرت یا خوف سے آدمی کا گمسم رہ جانا مرزا صاحب اپنی مارکہ تل آرہ کتاب مذہب اور بادنیت لکھ رہے تھے یہ جب یہ بات ہوئی تو اس وقت اس زمانے میں وہ اپنی کتاب مذہب اور بادنیت لکھ رہے تھے جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب عبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی شائع ہوئی مطلب چھپی مرزا صاحب کا یہی ایک علمی کارنامہ ہے مگر یہ ایسا کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر سو امدہ کتابیں چھانٹی جائیں چھانٹی جائیں مطلب بہت ساری کتابیں جس میں سے سو کتابوں کو منتقب کرنا ہو تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا مطلب شامل کرنا پڑے گا مرزا صاحب دلی کے شرفہ مطلب شریف لوگ کہ ایک متمول متمول کا مطلب مالدار خاطہ پیتا خاندان کے چشم و چراغ تھے مطلب بیٹے تھے ویسے چشم آنکھ چراغ دیا لیکن یہاں مراد بیٹے ہے حرام بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مر جاتا ہے ان کے نکر نکر کا مطلب کونے اخیر آخری پر مرزا صاحب کا ابائی مکان تھا ابائی مطلب باب دادا کا گھر تھا اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی عزیز داری رشتے داری اور منشی زکاہ اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی قرابت داری مطلب رشتے داری پچاس آٹھ سال پہلے دلی کے مسلمان شرفہ میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا مگر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے مطلب غلط سوچ کی بہت کچھ اصلاح کر دی اصلاح کر دی درستی کر دی مسلمانوں کی سوچ کو بدلا اس زمانے میں دلی کے دو نوجوانوں نے عالی تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی جو علمی حلقے تھے وہاں پہ اپنا نام بنایا اپنے آپ کو منوایا ایک پروفیسر مشتاق احمد زہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد صعید کی جو دو نوجوان تھے ان کے نام بتائے گئے کہ کیا تھے مرزا صاحب نے اس صدی کے غاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے جن سے ان کے مخلصانہ مطبع سچے تعلقات آخر دم تک قائم رہے آخر دم تک مطبع آخری وقت تک انگریزی عدبیات میں ایم اے کی سند مطبع ڈگری لینے کے بعد مرزا صاحب نے انیس سو چھے سے انیس سو سات میں سال دو سال علی گر میں پڑھایا یہ کالج کا نام ہے اور اس کے بعد غورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے